نمستے دوستو میں آنکر آ رہیے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں اور دوستو جیسے کہ آج پچیس دسمبر ہے تو ہم آج تھوڑا سا وشحیہ لگ لے کر آئے ہیں آج ہی ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار سے جو گوگل ہے گوگل ڈوڈل جس نے کی کل محمد رفی جی کے جنم دن کے دن ان کو وش کیا ان کا فوٹو گوگل ڈوڈل پر لگایا اس نے آج کیا لگایا ہوا ہے وہ ہم تھوڑا دیکھیں گے تو اس سے ہم کو پتہ پڑے گا کہ ہم لوگ یعنی کہ ہمارے ہندوستان کے لوگ سکھئے جن کو میں کرشن بولتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں اور ایکچول میں جو کرشن ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک گوگل ڈوڈل بنا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پینگوینز ہیں اور وہ ہسپنڈ وائف ہیں ادھر ان کے بچے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کر کے اس کی چار سلائیڈ کھلتی ہیں پہلی سلائیڈ اور پھر دوسری سلائیڈ میں یہ کیا کر رہے ہیں دوسری سلائیڈ میں یہ اپنے گھر کی ساف سفائی کر رہے ہیں وہ ساف طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کی تیسری سلائیڈ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں پیچھے جو ان کے ایکچول جو پیڑ لگے ہوئے ہیں ناریل کے یا کھجور کے اس کے اوپر انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے اور پوری سجاوٹ ہے لیکن پیڑ کہیں پر بھی کٹا ہوا نہیں ہے لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ہماری جو تاریخیں ہیں انہوں نے دکھائی 18 ہے 25 ہے 31 ہے تو انہوں نے پورا دکھایا کہ ہمارا اس طریقے سے ایک ڈیٹس ہیں جس پر ہمارے فیسٹیولز ہیں لرن مور پر ہم جائیں گے تو لرن مور پر دیکھتے ہم دسمبر گلوبل فیسٹیوٹیز انہوں نے اس کو اس لیے بولا ہے کہ فیسٹیول کی ایکٹیوٹیز کو انہوں نے شورٹ میں بنایا تو فیسٹیوٹیز ابھی ہم تھوڑا سا نیچے چلیں گے تو ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آرٹیکلز ہیں ان میں سمک کہیں پر بھی کسی میں بھی سانتہ کلاس یا پیڑ جس کو بولتے ہیں نا یہ کرسماس ٹری اس کا کہیں پر بھی جکر نہیں ہے اب ہم اس کی ویڈیوز کی طرف چلیں گے تو ویڈیوز میں بھی اگر آپ دیکھو گے اس کے ویڈیوز یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ گوگل ڈوڈل ہے گوگل ڈوڈل نے اس پرکار سے اپنے ڈوڈلز لگائے ہوئے ہیں چار ڈوڈل لگے ہوئے ہیں چار ڈوڈلز کی کیا کہانی ہے صرف اتنا ہے کسی بھی ڈوڈل کے اندر آپ کو کرسماس کا ٹری یا سانٹا کلاس دکھائی نہیں دے گا یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو صبح سے فیس بوک و واتس اپ کے اوپر جن کا تاتا لگا ہوا ہے جن کے جان نکلی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بس ہم جلدی سے جلدی وشنگس دے دیں نہیں تو سانٹا کلاس ناراج ہو جائے گا ان دوگلے لوگوں کے لئے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ سیکھو سیکھو ان لوگوں سے یہ گوگل کے مالک کرسچن ہیں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہیں یہ فیس بوک کے مالک کوئی کرسچن ہیں ہندو مسلمان نہیں ہیں بودھ نہیں ہیں سکھ نہیں ہیں اور وہ لوگ بھی اس طریقے سے اپنے جو تیوہار ہے اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں میں نے پہلی بتایا کہ ہندوستان میں بھی جس بھی ویکتی کا جنم دن ہوتا ہے یہاں کے تیوہار ہوتے ہیں تو ان کو وہ خوب اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں گوگل ڈوڈل ہمیسا سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن آج وہ جب کرسکس کو سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم آیا تو اس نے کہیں پر بھی اس پرکار کے اندویشواسوں کو سامنے نہیں رکھایا ان اندویشواسوں کو ہم لوگوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے اب یہ پلاسٹک کا پیڑ ہے پلاسٹک کے پیڑ کو ہمارے بیچ میں پوپولر کیوں کیا جاتا ہے تاکہ ہم چوبیس گھنٹے اوکسیجن دینے والے پیپل کو نکار سکے ہمارے گھر میں جو دوائی کا پودا لگتا تھا ہم اس تلسی کو نکار سکے ایک پلاسٹک کے پیڑ کے اوپر لڑی ٹانگ کر کے تم کیا دکھانا چاہتے ہو جبکہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ گوگل ڈوڈل میں خود انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ جو جیویت پیڑ ہیں جیویت پیڑ کے اوپر انہوں نے سجاوٹ کی ہوئی ہے کہیں پر بھی کرسماس ٹری کا کوئی نام و نیسان نہیں ہے سامان لاکر ان کی ماں دے رہی ہے ان کو کوئی سانٹا کلاز نہیں دے رہا ہے اس اندیویسواس سے باہر نکالنے کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں ابھی اس میں آپ دیکھو دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال سے سنتوں کا دیش رہا ہے ہم کو کسی ویدیشی سانٹا کلاز کی کیا جورت ہے پھر دوسری بات کہ ہمارے دیش میں تو بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیپل تلسی کے پیڑ کی پوجا ہوتی آئی ہے تو ہم کو پلاسٹک کا پیڑ اپنے گھر میں لگا کر اس کے اوپر لائٹنگ کرنے کی جورت کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کل تک پشپک ویمان کو جھوٹا ٹھہرا رہے تھے وہ کس طریقے سے آج اس بات کے اوپر وشواس کر رہے ہیں کہ ہرن کے رت پہ چڑھ کر کوئی موٹا بہنسا سانٹا کلاز ان کے بچوں کے لیے ٹوفی اور گفٹس لے کر آئے گا میرے بھائی دیکھو یہ میرے دادا ایک بات سمجھاتے تھے بچپن میں کہ جو یہ ہے نا ہمارے ہندوستان کے جو نئے نئے بنے ہوئے مسلمان یا نئے نئے بنے ہوئے جو کرشنس ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کی کننر ہوتا ہے تالی بجا بجا کے وہ لوگوں کا دھیانہ کرشن کرتا ہے ایک لیڈی چلی جاری ہے ایک مہیلہ چلی جاری ہے وہ کبھی اس پرکار سے نہیں کرتی کیونکہ وہ ایکچول لیڈی ہے وہ کبھی دھیانہ کرشن کرنے کا کام نہیں کرتی پر یہ جو بیچ والا ہوتا ہے یہ ہمیشہ دھیانہ کرشن کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ وہ ایکچول نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں بھی یا پاکستان میں بھی اس طریقے کے کرشنس مسلمانوں کی بھرمار ہے وہ تالی بجا بجا کر انوکھے انوکھے کام کر کے دھیانہ کرشن کرتے ہیں تاکہ ان کو لوگ دیکھیں ان کو لوگ کہیں کہ ارے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ تو مسلمان ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ تو کرشنز ہیں ایکچول میں گر آپ اصلی مسلمان اصلی کرشنز کی طرف دیکھو گے ان سے جا کر کبھی ملو گے تو وہ آپ کو اس طریقے کے نہیں دکھائی دیں گے وہ اس طریقے کے اندیویسواسوں میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں تو میرا بھی آج کل کے ہندو لوگوں سے ان سے نیویدن ہے کہ بھائی میرے ان چیزوں کی تو ان لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی ویلیو نہیں رہی جہاں سے ان چیزیں شروع ہوئی تھی اس لئے اپنی سبھتا کی طرف لوٹو مجھے ایک بچی کا بہت اچھا لگا کہ وہ بچی نے کل اپنے سکول میں جب اس کو بلائیا گیا تو وہ رسس کی گنویس میں گئی اور دیکھیں آپ اس بچی کے چہرے کے اوپر دیکھو گے کہ کتنا تیج ہے اور کتنا اس کے اندر اندر سے سوابیمان کی جو اسمائل ہے وہ کتنی چھٹا اندر سے آ رہی ہے اس کے آس پاس کے بچوں کو دیکھو آپ کس پرکار سن کو لگ رہا ہے کہ ہاں ہم مانسک گولامی کے بیچ جی رہے ہیں ان بچوں کے چہرے دیکھیں کتنے نستیج ہیں وہ اس بچی کے آس پاس کھڑے ہوئے اپنے آپ کو کتنا تھگاوہ محسوس کر رہے ہیں تو وہ بچی کو آپ دیکھو اس کے اندر کتنا اندر سے ہی سوابیمان جاگرت ہو رہا ہے تو رسس کا گنویش ہو یا کسی بھی چیز کا گنویش ہو اب آپ دوسرے بچوں کے چہروں کو اور اس بچی کے چہرے کو دیکھئے کہ کون آپ کو زیادہ تیجسفی لگ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سنسکرتی کے ساتھ جڑ کر چلو گے تو زیادہ آتم وشوات زیادہ آتما سوابیمان زیادہ گرو کے ساتھ میں کوئی بھی چیز کہہ پاؤ گے دوسروں کی چھاچ پہ موچ کٹوانا چھوڑ دیجئے یہ میرے سہارنپور کی بہت بڑی کہوات کہی جاتی ہے دوسرے کے چھاچ پہ موچ کٹوائی تو اس سے تھوڑا سا بہار نکلیے اور اپنی سنسکرتی سے جڑیے اپنے سنتوں سے جڑیے اپنے دھارمک چن پیپل تلسی سے جڑیے اپنے پشپک ویمان سے جڑیے سانٹا کلاس کے ہیرن کو تیاغ دیجئے یہ سیتنا ہی مجھے کہنا تھا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ستیہ سناتن ویدک دھرم کی جائے اوم